ہیلو ایوری وان ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طرح سے آپ اپنے انڈرائیڈ موبائل سے کیپ کٹ اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے خود سے اپنی ویڈیوز کو کس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں تو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر ویڈیو کو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے تو پہلے اگر آپ کے پاس کیپ کٹ اپلیکیشن انسٹال نہیں ہے تو آپ نے پلے سٹور میں چلے جانا ہے اور وہاں پر آپ نے سمپلی کیپ کٹ اپ سرچ کرنا ہے اور یہ والی جو کیپ کٹ اپ ہے اس کو آپ نے انسٹال کر لینا ہے میرے پاس already انسٹال ہے تو میں جو ہے کیپ کٹ کو اوپن کروں گا اس طرح سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے سامنے انٹرفیس آئے گا کیپ کٹ اپلیکیشن کا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیو پروجیکٹ میں چلے جانا ہے نیو پروجیکٹ میں جانے کے بعد یہ جو ہے آپ کو موبائل کی گیلری میں لے جائے گا تو وہاں سے آپ نے جو جو ویڈیوز یا فوٹوز ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کر لینی ہے تو میں یہاں سے ایک دو ویڈیوز سیلیکٹ کرتا ہوں اور آپ نے یہاں پر نیچے ایڈ کر دینا ہے ایڈ کرنے کے بعد یہاں سے آپ اپنی ویڈیوز کو ایڈٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ اس کو زوم ان یا زوم آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے اس کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے زوم آؤٹ ہو چکا ہے اور اگر زوم ان کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پھر سے اس طرح سے زوم ان کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اپنے ویڈیو کی ڈیوریشن کو کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے اس کی ڈیوریشن کو کم کر سکتے ہیں اس طرح سے اور اگر آپ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر سے آپ اس کو انکریز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی ہوتا ہے اس کو جو ایکسٹرا پارٹ ہوگا اس کو کٹ کرنے کا فار ایکزمپل آپ یہ والا جو کلپ ہے اس کو یہاں تک آپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ یہ نیچے آپ کو سپلٹ کا آپشن مل رہا ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ایک کٹ لگ جائے گا تو آپ نے جو ایکسٹرا پارٹ ہوگا اس کو کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کر دینا ہے اس طرح سے آپ اگر کوئی گلتی سے کلپ جو ہے ویڈیوز یا فوٹوز جو گلتی سے ڈیلیٹ کر دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ اس ایرو پر کلک کرنا ہے تو آپ کا جو پارٹ ہوگا وہ واپس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ایکسٹرا پارٹ ہے اس کو میں پھر بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ ٹیکسٹ کس طرح سے ایڈ کریں گے تو یہ نیچے آپ کو ٹیکسٹ کا آپشن مل رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈ ٹیکسٹ میں جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ نے اپنا ٹیکسٹ لکھنا ہے جو آپ رائٹ کرنا چاہتے ہیں پار اگزیمپل اس کو لکھ کے آپ نے اس کو انٹر کر دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ ٹیکسٹ والی لیئر آ چکی ہے تو اگر آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے آپ اس کا جو سائز ہے وہ چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو آپ موف کر سکتے ہیں جدر آپ اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ اگر ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی یہ اوپر اگر آپ اس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر آپ کو پینسل جیسی چھوٹی سی شیپ ہے کرنا چاہتے ہیں تو ٹیکسٹ کو چینڈ کر دیں اس کے بعد فونٹ ہے جو اچھا آپ کو فونٹ لگتا ہو وہ آپ نے فونٹ سیلیکٹ کر لینا ہے اس طرح سے اس کے بعد یہ ٹیکسٹ کا سٹائل ہوتا ہے اس طرح آپ ٹیکسٹ کو کوئی سٹائل دے سکتے ہیں اس کے بعد ایفیکٹ ہوتے ہیں ٹیکسٹ کے ادھر سے آپ ایفیکٹ لگا سکتے ہیں انیمیشن لگا سکتے ہیں آپ یہ کہ یہاں سے انیمیشن لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد بابل ہوتی ہے یہاں سے بابلز بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ تھا ہمارا ٹیکسٹ والا سیکشن اس کو آپ بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے اس کی ہمارے پاس لیئر آ چکی ہے ٹیکسٹ کی اس کو آپ اگر کپی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کپی کریں کپی کرنے کے بعد اگر آپ اس کو موو کر کے اوپر لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہے ہولڈ کرنے کے بعد اس کو آپ موو کر سکتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے اگر آپ اس ٹیکسٹ کا سائز جو ہے وہ کم یا زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی آپ نے اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ نے اس کو کلپ کو کیا تھا ٹھیک ہے اس کو پکڑ کر اس طرح آپ نے چھوٹا کر دینا ہے جتنا جو ہے آپ ڈیوریشن اس کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اسے حساب سے آپ نے اس کو سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ٹیکسٹ والا section اس کے بعد اگر آپ اپنی آڈیو جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آڈیو میں جانا ہے ایڈ آڈیو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ آپشنز ہیں تو اگر آپ نے اپنی گیلری سے کوئی ساؤنڈ ایڈ کرنا ہے جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہو یا اپنی آپ کی وائس آور ہو تو آپ نے جانا ہے ایکسٹریکٹیڈ میں ایکسٹریکٹیڈ میں جانے کے بعد یہ آپ کو آپ کی گیلری میں لے جائے گا تو وہاں سے جو ساؤنڈ آپ نے چوز کرنا ہے وہ آپ ساؤنڈ چوز کر لیں تو فار اگزمپل میں یہ والا جو ساؤنڈ ہے اس کا تو یہ دیکھیں نیچے آپ کو شو ہو رہا ہے import sound only یہ ہمارے پاس only sound import ہوگا ویڈیو import نہیں ہوگی تو میں اس کو import کرتا ہوں تو import کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی ویڈیو ایڈ نہیں ہوئی ہمارے پاس just sound add ہوا ہے تو اس کو اگر آپ اس کو move کرنا چاہتے ہیں جدر آپ اس کو set کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو hold کر کے رکھنا ہے اور اس کو move کر دینا ہے ٹھیک ہے اب اس کو play بھی کر سکتے ہیں میں نے اب microphone لگایا ہوا ہے تو اب اس کا جو وائس ہے وہ نہیں آئے گا تو اس کے بعد اگر آپ خود کا وائس آور cap cut application میں ہی record کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے آپ کو record کا option مل رہا ہے تو simply آپ record کریں اور آپ کی recording جو ہے وہ start ہو جائے گی تو جب آپ کی recording end ہوگی تو آپ کو اسی طرح کی ایک layer یہاں پر مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنی جو audio ہے اس کو add کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں overlay اگر آپ اس ویڈیو پر کوئی overlay add کرنا چاہتے ہیں for example اس ویڈیو کے اوپر ایک اور ویڈیو add کرنا چاہتے ہیں for example یہ ویڈیو ہے آپ نے جانا ہے add overlay اور اسی ویڈیو کو میں دوبارہ اس ویڈیو میں add کرتا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں نیچے بھی ایک ویڈیو ہے اس کے اوپر ایک اور ویڈیو ہے نیچے والی ویڈیو پر آپ کو effect لگا دیں اور اوپر والی ویڈیو آپ simple بے شاک رکھ لیں تو اس طرح ویڈیو کی look جو ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی duration کو میں کم کرتا ہوں اور اس کو میں move کر کے start میں لے کر آتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا ہو گیا overlay اس کے بعد آپ اپنی ویڈیو کو effect لگا سکتے ہیں for example یہ effect والے option میں جائیں تو یہ آپ سے option پوچھے گا آپ نے effect کون سا لگانا ہے تو آپ کے پاس یہاں پر تین sections ہوں گے effect میں سب سے پہلے ہے video effects body effects and photo effects یہ آپ پر depend کرتا ہے آپ کی ویڈیو پر depend کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح کا effect لگانا ہے video effect ہے body effect ہے یا photo effect ہے ٹھیک ہے میں video effects میں جاؤں گا تو یہاں پر آپ کو بہت سارے effects ملیں گے تو جو آپ کو اچھا لگے آپ نے وہ effect لگا لینا ہے ٹھیک ہے تو میں randomly یہ والا select کرتا ہوں اور اس کو select کرنے کے بعد میں اس کو ok کر دیتا ہوں تو text کی layer بھی sorry effect کی layer بھی آپ کے پاس یہاں پر add ہو جائے گی اس کو بھی آپ move کر سکتے ہیں اس کو hold کر کے اس کو left یا right جدھر آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں ادھر آپ اس کو move کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری وہ پچھے والی ویڈیو ہے اس پر effect لگا ہوا ہے جو اوپر والی ہے اس پر نہیں لگا ہوا ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اور effect بھی لگا سکتے ہیں تو اس کے علاوہ ہمارے پاس filters کو option ہوتا ہے filters آپ لگا سکتے ہیں اپنی ویڈیوز پر تو یہاں پر بھی آپ کے پاس بہت سارے filters ہوتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ نے وہ والا filter لگا لینا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ والا filter add کیا اور اس کے بعد filter لگانے کے بعد آپ نیچے سے اس کی adjustment کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو اچھا لگے آپ نے وہ adjustment کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس ok کر دینا ہے ok کرنے کے بعد اس کی layer بھی آپ کے پاس add ہو جائے گی اب ہم نے جتنا بھی اس پر task perform کیا اگر آپ نے کوئی بھی changing کرنی ہے for example آپ نے effect لگانا ہے تو آپ کو یہاں سے effect کی layer نظر نہیں آ رہی تو آپ نے جب effect میں جائیں گے تب ہی آپ کو effect والی layer جو ہے وہ show ہوگی ٹھیک ہے text میں جائیں گے تو text والی layer show ہوگی ہم نے دو text add کیے تھے تو اس طرح سے آپ اپنی ویڈیوز کو edit کر سکتے ہیں تو جب آپ کی ویڈیو edit ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے simply یہاں سے اپنی ویڈیو کو export کر دینا ہے تو exporting آپ کی start ہو جائے گی تو اس کے بعد export ہونے کے بعد یہ آپ کی موبائل گیلری میں save ہو جائے گی اس کے بعد آپ اس کو یوٹیوب پر ٹک ٹاک جس پلیٹ فارم پر آپ اس کو upload کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ easily upload کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو like کریں comment کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کریں تو ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ